بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ بیل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہوں وقتاً فاوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر پیورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں یہ خیر سے وہ اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی ہے کہ چاہیں تو جھوٹ کو اور ساج کو اللہ پاک نے قرآن میں وکیلوں کے لئے بھی ہے فرمایا کہ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا کسی بددیانت خائن چور کے لئے کبھی وقالت نہ کرنا ہائے ہائے قرآن کی دجیاں اڑا رہے ہیں سارے مل کے اب میرے اللہ نے پہلے فرمایا کہ انصاف کا دامن تھام تیری اپنی ذات ہی آگئی ہے تو گزر اس سمندر سے آگے کہا اَوِلْ وَالِدَيْنَ ہوئے ہوئے ماں باپ بھی آگئے ہیں اَوِلْ وَالِدَيْنَ ماں اور باپ باقی رشتے تو سارے دور کے یہ بھی آگئے ہیں دے فیصلہ حق کا ہمارے ہاں جج کیا کرتا ہے پرانا یار کوئی آجاتے ہیں آج میں ایک کیس نہیں سننا یہ ٹھیک ہے لیکن حوصلہ راکھنا جج بنے کیوں تھے امام ابو حنیفہ بنتے نا انہیں کہا گیا چیف جسٹس بنو انہوں نے کہا تھا اوکھا کام ہے کیا کہا تھا اوکھا کام ہے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ہاں سکے کہا جھوٹے بھی کبھی جج بنتے ہیں نہیں سمجھا آپ نے کہا میں یہ جج بننے کے اہل نہیں ہوں امام آزم ابو حنیفہ جس کی انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ابو یوسف بنے قاضی القزات بنے تو اس لیے اگر آپ انصاف